وَلَقَ الْبَعَسَنَا فِي قُلْ لَوْمَتِ الرَّسُولَ نَنِ عَلْبُدُ اللَّهِ ہم نے ہر عمت کے اندر ایک نبی اور ایک رسول ایک تغفر کو بھیجا تاکہ وہ رسول ایک تغفر آ کر کے دوریاں والوں کو مطابقے کے لئے عَلْبُدُ اللَّهِ آئے دنیا میں رہنے والوں موج مستی کرنے والوں اسی قائی کرنے والوں سنو على女ہ ڈمو lud اللہ اللہ کی ربادت کرو والتہ کی بھنکی کرو والتہ کی پوجہ کرو عُسُس تور прошл کی ربادت کرو جس امرہ کے لعبا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کوئی معبود میں برحت نہیں ہے کوئی سچا معبود نہیں ہے ایک ہی معبود ہے اور وہی سچا معبود ہے اس کے علاوہ دنیا کی مجدológ جن میں معبود ہے وہ سب کے سر جھوٹے با اسی ایک اللہ کے برمکہ اسی مقصد کتا رسولوں کو بیمبروں کو نبیوں کو اللہ تعالی نے رسولوں کو رسول آئے اپنا کام کر کے چلے گئے محمد الرسول دوریہ کے در آئے اس دھرتی کے در آئے آپ کی بھی پیدایش ہوئی آپ کو بھی جن Ferrua اسی سرٹی کے در اسی دنیا کے اندر مٹا کی سرزمین میں آپ بھی پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاریس سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ محمد اللہ چاریس سال کے عمر میں بنائے گئے محمد ابن عبداللہ جب چاریس سال کے ہوئے تو اللہ تعالی نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی سکت کر دے دی آپ کو رسول کا ترجہ دیا آپ کو پیغمبر اور رشیبونی کا ترجہ دیا اے نبی حمد نے آپ سے پہلے رسولوں کو بیجاتا اے نبی حمد نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بیجاتا اے محمد حمد نے آپ سے پہلے اعوانوں کو بیجاتا یا ایوہیو نفییو اتنا ارسلنا کشائی دو و ممشرا و نظیرا اے نبی حمد نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بیجائے اے نبی حمد نے آپ کو پچھارت دینے والا بنا کر کے بیجائے خوشحبتی سنانے والا بنا کر کے بیجائے سب سمچارت بنانے سب سمچارت دینے والا بنا کر کے بیجائے و نظیرا اور اے نبی حمد نے آپ کو درانے والا حمد نے آپ کو لوگوں کو جہنکت کیا سترانے والا بنا کر کے بیجائے وَدَاعِمِ اِلَى اللَّهُ فَاللَّا قِتْرَةَ دَاعِي اللَّا قِتْرَةَ دَعُمْ دَنَوَلَا بَنَا فَقِمْ بِجَائِدْ وَسِرَاجَ مُنِیرَانْ وَالْحَمْ لِعَاقُ الرَّوْشَ شَشِرَانْ اس آیت کو دیکھیں سورے احساب کیا ہے سورے احساب کیا ہے سورے احساب کیا ہے سورے احساب کیا ہے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہم نے آپ کو یا ایوہاں نبیوں اِلَّا رَسَلَّانَ کون کہران نہ کہرائے ہم نے آپ کو شاہی بنا کر کے بے جائے گواہی دینے والا بنا کر کے بے جائے آپ لوگوں کی درمیان میں گواہی دینے وَالْحَلَوْا قُتَا دیں جن معبودہ نے بابل کے تمہیں عبادت کرتی ہو یہ غلط ہے یہ بہت بڑا پاپ ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا پاپ ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی باپ نہیں ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری عقل بنائی تمہارے ہاتھ بنائی تمہارے پیر بنائی تمہارے جسم بنائی تمہاری زندگی میں خوشی وہ سلطہ نے دی وہ سلطہ کو چھوڑ کر کے معبودہ نے بابل کے تمہیں عبادت کر رہے ہو ان تین سو ساٹھوں اور کیوں کی تمہیں عبادت کر رہے ہو یہ سراسر نائی نسا بھی ہے یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے اس سے بڑھ کر کے سب سے اس سے بڑھ کر کے کوئی باپ کوئی نہیں ہے سلطہ ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اللہ کے رسول سے جب کسی صحابر کو چاہا محمد رسول اللہ نے جو جوابیا تھا وہ یہی جوابیا تھا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریعت بناو کسی کو ساجی بناو کسی کو پارٹر بناو کسی کو دینے والا بناو کسی کو روز روڈی کا مادک سمجھو کسی کو پیٹا بیٹی دینے والا سمجھو کسی کو عزت و زندت دینے والا سمجھو سب سے بڑا پاپ یہ کہنا کو جھوڑ کرتے کسی کو تو اللہ کا درجہ دے دو آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن لوگوں کو بھیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے اللہ بھی کرتا یہ بھی کرتا ہے اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے بیٹا بیٹی نہیں بھی مرات چل جانا کے پاس ماں تونے بیٹا بیٹی مل جائے گا ہاں ہر تین کام میں برکت نہیں ہے پناہ بابا سے ساویز لینے تیری دکان کے پر برکت آ جائے گی اللہ کا پارٹنر اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی دوم کو بنا کر کے زندگی میں رکھتا ہوا ہے کہ سب سے پڑا پاپ ہے اور سب سے پڑا گناہ ہے انتجال اللہ وہوہ جوالا قطعہ کہ سب سے پڑا پاپ ہے کہ انہوں کو چھوڑ کر کسی اور کی بات دور ہو کسی اور کو باٹنر سمجھا جائے کسی اور کی پوجہ کی جائے کسی اور کی پر توقع اور مروسہ کیا جائے اللہ کا جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا تھا کسی سے ساہی برا کر کے مجھے گئے کہ وہی ذات ہیں اوہ سلسا کی اوپر تبقل کرتے رہنا بھروسہ کرتے رہنا اوہ سلسا کی عبادہ کرتے رہنا اللہ کے نبی کہہ رہے میں کب آہی دے رہا ہوں اوہ سلسا کے لعبہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اوہ سلسا کے لعبہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہی اتنا ہے جو روح مختار کل ہے وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا جنوں کا مالک ہے دنیا کے لرہ جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات رہ وہی ہے وہ سلسا کی عبادت کرو وقتی کرو پوجہ کرو وہ سلسا کے لعبہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جس دور میں محمد الرسول اللہ آئے تھے اس دور کا حال میں ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر ہم ساری باتیں آئی گئے ہیں لیکن اس وقت اراغ کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولو گا اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بول گا ہے بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی گئے بہت سے باتیں محمد اندکار رب ناشا محمد جس دور کے پر آئے اس دور کے اندھیرہ تھا اندکار رب ناشا و محمد اندھیروں کو خوف کرنے والا بنا کر کے بیجے گئے اندھیروں کو خوف کرنے والا بنا کر کے بیجے گئے اس سے بڑھ کر کے اندھیرہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کے اندھا اس سے بڑھ کر کے دھرہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہمیں اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے اپنے ہاتھ سے بھگوان بنائے اور اسی کی عبادت کریں اسی مکہ کی سرزمین کا بیان کیا جا رہا ہے اسی خانہ کعبہ کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ تین سے سارے مورتیاں لکھی ہوئی تھی موسیٰ اسی خانہ کعبہ کے اندر اسماعیل نے سلام کی بھی مورتی ہے عبراہیم نے سلام کی بھی مورتی رکھی ہے اور اسی خانہ کعبہ کے اندر مریم نے سلام کی بھی مورتی ہے اور ان مورتیوں کی موجہ اور پاک اور ایمان تو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تمہاراں مطالعہ نے مکہ کو بتا کر آیا رسول تک مورت کی اوکوزی خانہ کعبہ سے حطا دیا گیا اور اندر اکرمیت قائد پڑتے ہوئے